موسیقی 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 جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں بزم طلباء قدیم و محبان جامل زامیاں کے زیر احتمام پانچ روزہ تذکر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ احتمام کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالی بزم کو دن دگنی راج چگنی ترخی عطا فرمائے اور بزم کی ایکٹیوٹیز میں اور اس کی سرگرمیوں میں اور برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور اللہ عز و جل حبیب پاک اور اولیاء اکرام اہل بیت اتحار و صحابے کرام کے صدق و تفیل ان خدمات کو شرف خبولیت عطا فرمائے یقیناً دیار غیر میں رہتے ہوئے ان خدمات کا جاری رکھنا یقیناً ایک بڑا قابل تحسین عمل ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ان حضرات کو سلامت رکھے بزم طلبہ قدیم کے صدر محترم ہیں اور سرپرست عالی اللہ تعالی ان تمام حضرات کو دارین کی سعادتوں سے سرفرازی عطا فرمائیں معزز سامین اکرام اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کے کام کاج کے چلنے کے لیے چاہے وہ دنیاوی کام ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے دینی کام ہو تو اس کے بھی اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے اور اگر روحانی معاملات ہو تو اللہ تعالی نے اس کے لیے بھی ایک علاہدہ نظام اور ترتیب بنائی ہے اس کے مطابقے سارے کام انجام پایا کرتے ہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے جو مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ و ارزہو کو عطا فرمایا وہ اولیاء کرام میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا سلطان الولیاء کا جو مقام ہے اللہ نے وہ صرف اور صرف حضور بڑے پیر غوث العظم دستگیر قدس اللہ حسر رہو العزیز کو عطا فرمایا یہ مقام اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر کہ رسول دیا تو رسول عظم دیا غوث دیا تو غوث العظم دیا امام دیا تو امام عظم دیا اس سے بڑھ کر کہ اور ہمارے لئے شرف اور شان اور عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے معزز سامین اکرام شفیق بزرگو رضی اللہ عنہ میرا چونکہ عنوان جو ہے بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی جو ہے اکابرین کی نظر میں یعنی آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی شان و علوہیت شان و ولایت اور شان بحیثیت سلطان الولیاء آپ کی مقام و مرتبہ اولیاء اکرام کے نزدیک کیا ہے علماء اکرام اولیاء اکرام اکابرین کے نزدیک تو اس پر گفتگو ہوگی معزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں ماں کے رحم میں منتقل ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کو ولایت کے لیے شن لیا تھا آپ سنے ہیں اکثر وہ واقعہ سنا ہوگا مگر میں جب پڑھتا ہوں تو بڑے ایک لطف کے ساتھ بڑے عجیب زوخ کے ساتھ پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں اس واقعے کو جیسا کہ آپ نے سنا آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوس قدس اللہ حسیر رہول عزیز کا واقعہ آپ جا رہے ہیں ایک مہر سے بہتا ہوا سیب ملتا ہے سیب آپ نوش فرماتے ہیں فرمانے کے بعد پھر سارا واقعہ آپ سنتے ہیں ان کی عظمتوں کا مقام و مرتبہ اندازہ لگائی ہے کہ جب والدین اسے نیک ہوں اتے متقی پریزگار ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ولی تو پیدا کر سکتا ہے یہ تو ہے ولی تو ہو سکتا ہے غوث ٹھیک ہے وہ غوث تو نہ بن پائے کوئی تو غوث کا سچا غلام بن جائے تو بڑی بات ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ پھر کام پہ لگایا پھر لڑکی سے نکاح فرمایا سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں مگر اس میں سے جو میں بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور سیدنا غوث العظم کی پیدائش سے قبل آپ کے والد کو ایک پھل کھلایا آپ کو یاد ہوگا وہ ایک پھل وہاں بھی تھا جو جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے نکالے جانے کا باعث بنا تھا وہ پھل کھا کر زمین پر تشریف لائے تھے یہاں بھی ایک پھل ہے وہاں پر زمین پر تشریف لائے کچھ سال دوری رہی جدائی رہی پھر جب ملاپ ہوا تو انسان پیدا ہونے لگے اولاد آدم کی تخلیق کا آغاز ہونے لگا تو وہاں بھی ایک پھل کارفرما تھا اگر یہاں پر بھی دیکھیں تو حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ارزاؤ کی ولادت سے پہلے پھل ملتا ہے اور یہ پھل معرفت کا اللہ کی پہچان کا عرفان کا تصوف کا طریقت کا سلوک کا پھل تھا جو آپ نے کھایا کھانے کے کچھ وقفات تھا وقفے کے بعد پھر دونوں میں ملاپ ہوتا ہے حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ارزاؤ کی تشریف آوری ہوا کرتی ہے معزز سامین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ ولادت تو ولادت ماں کے رحم میں منتقل ہونے سے قبل اللہ عزوجل نے آپ کا انتخاب فرما لیا تھا آپ کو منتقب فرما لیا تھا اور آپ کو اپنی معرفت کے لیے اپنے قرب کے لیے ولایت غوثیت کبرا کے لیے اللہ عزوجل نے آپ کا انتخاب فرمایا تھا چاہے کوئی آدمی کوئی سلسلے کا کیوں ولی نہ رہے جب تک غوث العظم دستگیر قدس اللہ حسر رہو العزیز کی محبت معرفت اور آپ کی سرداری کو تسلیم نہ کرے سیادت کو تسلیم نہ کرے تب تک کوئی آدمی ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور یہ بات حقیقت اور مسلمہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدی کم سے کم یہ بات مسلمہ ہے اس سے بغیر کسی اور کو چارہ نہیں ہے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ عرضہو کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ولی باکرامت اولیاء میں آپ کا شمار کرتے ہیں یخیناً وہ تو ہی ہی ہے ایک مرتبہ آپ کسی کے پاس تشریف لے جا رہے تھے راستے سے چلتے چلتے ایک بڑے بزرگ سے کسی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے آپ کا مقام و مرتبہ بتلا رہا ہوں دو مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی دو مرتبہ سلام آپ نے کیوں کیا فرمانے لگے ایک سلام تو اب کا ملاقات کا ہے اور ایک سلام جب میں ماں کے مادر رحم میں تھا ماں کے رحم مادر میں تھا اس وقت آپ نے میری ماں کو سلام کیا تھا حیاء اور غیرت کے باعث انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا تو اس سلام کا آج جواب دے رہا ہوں تو ماں کے رحم میں آنے سے پہلے کی کرامات کا یہ معاملہ ہے یہ آپ اندازہ لگائیے تشریف لانے کے بعد آپ کی کرامات کا کیا مقام و مرتبہ رہا ہوگا میں اپنے انوان کی طرف آتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے علماء میں ہے تو علماء میں اپنے سردار مانے جاتے ہیں اولیاء اولیاء کے سردار فقہ فقی آپ کے جیسا لوگ آج کے دور میں ہم بھی کچھ تھوڑا بت پڑتے لکھتے ہیں تو کچھ مسائل وغیرہ کا جواب وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فقہ حنفی کے مطابق دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں امام شافعی کے پاس ایسا ہے ہمارے پاس ایسا ہے اور ہماری دلائل یہ ہے مگر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ چاروں مقاتب فق میں مداری سے فق میں فقہ یعنی شافعی حنفی مالی کی حنبلی یہ چاروں میں یک وقت فتوہ دیا کرتے تھے ایک ہی وقت میں اور دلائل کے ساتھ ایسا نہیں کہ فتوہ دینا مطلب کیا اگر کوئی فقہ حنفی والا آ جائے تو اس کو حنفیت کے مطابق شافعی آ جائے تو شافعیت کے مطابق حنبلی آ جائے تو حنبلیت کے مطابق مالی کی آ جائے تو مالکیت کے مطابق جب فتوہ دینا ہے تو اس کے دلائل معلوم ہونا پڑے گا دونوں طرف کے اصول و ضوابط کا علم رہنا پڑتا ہے تو ایسی کمال درجے کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا فقہ پہ آپ کی ایسی دسترد آپ کے مقام و مرتبے کا ایک عظیم اظہار ہمیں علم شریعت کے حوالے سے ملتا ہے صوفیہ اکرام کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو علماء اکرام نے جو آپ کے مقام و مرتبے کا اظہار کیونکہ جلیل القدر آئیمہ اکرام نے جلیل القدر فقہ اکرام نے آپ کو اپنا امام اور مختدہ مانا ہے پھر تفسیر کی بات آ جائے تو آپ جلیل القدر مفسر آپ کی تفسیر کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے قرآن کریم کے ہر روز اپنے درس میں تیرہ علوم کا درس دیتے تھے اور نووت سال کی عمر تک یعنی زندگی کے آخری لمحے تک پڑھاتے رہے قرآن مجید کی آیت سورہ کحف کی جو اٹھارویں آیت ہے بیان کردہ علم لدنی کا اظہار آپ کی ذات میں ظاہر ہوا کرتا تھا بغداد میں موجود داراللوم حضرت شیخ حمات کا قائم کردہ تھا جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا آپ کے مدرسے میں ہر سال تین ہزار طلبہ جید عالم اور محدث بن کر کے فارغ ہوا کرتے تین ہزار ہر سال تو اچھا یہ تو آپ کو بحیثیت مفسر ہے میں آپ کو اچھا تفسیر کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا وہ بات کے کون ہے کہ حضرت ابن جوزی علی الرحمہ آپ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ ان کی نظر میں مان لینا صرف یہ مان لینا کہ بھئی یہ زبانی طور پر آپ مانتے ہیں کسی کے لوہا مانتے ہیں کوئی یہ ہوتے ہیں عملی طور پر مانتے ہیں بڑے پیر کے ماننے والوں میں صرف زبانی طور پر ماننے والے نہیں تھے ساتھ ہی ساتھ عملی طور پر بھی آپ کو اپنا مختدہ اور امام ماننے والے تھے جنہوں نے آپ کی تعریف فرمائی ہے ابن جوزی محدیسین اور آئیمہ کے بڑے جماعت میں سے ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حضور سیدنا غوث العظم کی مجلس میں آپ شرف تلمس کرتے رہے ستر ہزار حاضرین اس وقت اس مجلس میں موجود تھے امام حجر الاسخلانی علی الرحمہ امام حجر الاسخلانی جو تمام مقاتب فکر کے نزدی ایک مختدہ مانے جاتے ہیں ریفرنس کوٹ کرنے کے اعتبار سے میں مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی میں لکھا کہ ستر ہزار کا مجموعہ ہوتا اس زمانے میں نہ لاؤڈ سپکر تھے نہ کچھ نہ کیا جو آواز ستر ہزار کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے اتنی ہی آواز میں آخری صف کے لوگ بھی سنا کرتے اس مجلس میں ابن جوزی علیہ الرحمن صاحب صفت صفوہ اصول حدیث کے امام ابن جوزی جیسے ہزارہ مہدیسین آئیم فیخ متقلمین ناویین فلسفی مفسر بیٹھے رکھتے اور اقتصاب فرمایا کرتے غوث العظم کی ایک مجلس میں قرآن شریف کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے ابن جوزی بھی موجود تھے ابن جوزی بن جاتا ہے آدمی کی طبیعت ہوا یہ کہ آپ کے پاس آنے والے جو تلامیز حضور بڑے پیر کے پاس بھی آتے انہوں نے کہا کہ اے استاذ محترم چلیے نا آج چل کر کہ وہاں پر سنیئے دیکھئے آپ کیا کروں میں خود بہت بڑا مفسر ہوں فلا ہوں اسرار پر گئے جا کر بیٹھے بیٹھنے کے بعد اب محفل میں بات شروع ہوئی تفسیر کی اس آیت کی گیارہ تفسیر تو امام ابن جوزی دیتے رہے ہاں ٹھیک ہے پہلی تفسیر پھر میں تمہارا کوئی سکھایا نہیں سکھایا ہاں بتائے شاگر سے تصدیق لے رہی دوسری تفسیر ہاں تیسری چل رہا پہلی دوسری تیسری ہوتے ہوتے گیارہ تک پہنچ گئے امام جوزی گیارہ کے بعد چالیس تفسیروں تک چلتا بارہ بولتے ہیں امام جوزی پریشان یہ تفسیر کہاں سے آئی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چالیس تفسیر ہو گئی ہے اسی آیت کی اب پریشان تھے کہ پہلی گیارہ کے سواج باقی کے انیس تفسیریں میرے کو نہیں معلوم ہیں ابن جوزی کا شمار صوفیہ میں سے نہیں تھا بلکہ جلل خدر محدیس اسماء الرجال فنی احسانیت کے بڑے امام تھے اور اتھاریٹی آج بھی مانے جاتے ہیں غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ جب چالیس تفسیر مکمل کر دی اس کے بعد فرمایا اب تک ہم جو چالیس تفسیریں بیان کرے نا وہ قال قال تھا صرف کہنا کہنا تھا زبانی باتیں تھی ظاہر تھی شریعت تھی اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں جب حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو پورا مجمع چیخ اٹھا اور چیخ پکار کی آوازیں بلند ہونے لگی ابن جوزی تلمیلا اٹھے محدیس زمہ اپنے کپڑے پکڑ کر پرزے پرزے کر دی اور وجد کے عالم میں تلپتے ہوئے مشلی کی طرح گرتے ہوئے تلپتے رہے تلپتے تلپتے گر پڑے اور کچھ دیر کے لیے پھر بہوش بھی ہو گئے امام جوزی علیہ دیمان ایک ہوتا ہے زبانی طور پر کوئی آپ کے مقام و مرتبے کو مانے مگر یہاں عملی طور پر ابن جوزی کا جیسے محدیس کا جیسے بڑے عالم کا اور متقلم کا اصولی کا نحوی کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگا یہ عوام عوام کا اندازہ یہ ایک ایتھاریٹی ہے میں آپ کو ایک مفسر کے طور پر بتانے لگا تھا تو آپ کی مفسر کے طور پر جو خدمات تھی وہ ایک آپ کے سامنے تھی اچھا بحیثیت کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جتنی فتوحات کا راز ہے سب کا سب عجیب تر بات یہ ہے کہ سب کا سب فیض حضور بڑے پیر کا ہے بیت المقدس سے فتح کیا تو جس لشکر کے ذریعے بیت المقدس فتح ہوا اس آرمی میں شامل اکثریت بھاری اکثریت غسل آزم کی تلامزہ اور مریدین کی تھی اکثریت اور آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زیادہ فوج امام غزالی آپ کے مدرسے کی تھی اور کچھ لوگ امام غزالی کے مدرسے سے فارغ تھے صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے ابن قدامہ المقدسی الحمبلی یہ حضور بڑے پیر کے شاگرد بھی ہے خلیفہ بھی ہے ابن قدامہ المقدسی الحمبلی آپ براہ راز بڑے پیر سے فیض حاصل کیے اور مقدسی علیہ الرحمن کا عالم ان کے بھائی عبدالغنی مقدسی الحمبلی دونوں بڑے پیر کے شاگرد امام ابن قدامہ عبدالغنی دونوں بھی انہی کے بڑے پیر کے شاگرد دونوں فقہ حمبلی کے جلیل القدر امام مانے جاتے ہیں آج بھی آج بھی اگر کوئی مسئلہ اگر آپ فقہ حمبلی کا دیکھنا ہے تو عبدالغنی یا پھر ابن قدامہ المقدسی الحمبلی علیہ الرحمن کتابیں دیکھنا پڑتا ہے اور ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے بھائی عبدالغنی یعنی یا سگے بھائی برس تھی یہ آپ کی آیات کا آخری سال تھا اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے تلمز کیا حدیث پڑی فقہ حمبلی پڑی آپ سے اقتصاب کیا خلافت و مریدی کا اللہ نے شرف عطا فرمایا امام قدامہ فرماتے ہیں بڑے پیر کی کرامہ جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اور جتنی متواتر و نقل ہے ہم نے پہلے اور بعد کسی ولی کی نہیں پائی ہے ہم آپ کے شاگر تھے اور آپ کے حجرے میں رہتے تھے مدرسے کے قوسل عظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبدالقادر کو بھیجتے اور ہمارے چراغ جلوایا کرتے تھے آج کے جتنے مشایخین ہیں ان حضرات کے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے بڑے پیر اپنے تلامیزہ کے کمروں کے چراغ جلانے کے لیے اپنے بیٹے یحییٰ بن عبدالقادر کو بھیجا کرتے یہ آجزی ان کے ساری قلق کے بیٹا چراغ جلانا جلاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھا کرتے کون ابن قدامہ الحنبلی فرما رہے ہیں اگر فقہ حنبلی کو سمجھنا ہے تو ابن قدامہ کو پڑھنا لازم ہوتا ہے بغیر ابن قدامہ کو پڑھے ہوئے آپ فقہ حنبلی کا علیو بات آسا تک نہیں آتا ابن تیمیہ دوسرے آدمی کی طرف جا رہا ہوں میں ابن تیمیہ ہمارے نظر ایک غلط فہمی ہے کہ ابن قدامہ الحنبلی ایک واسطے سے ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں اور ابن تیمیہ کے عقائد کے معاملات میں جو ہمیں پتا ہے کہ تھوڑا مختلف ہی تھے ان کے عقائد جو ہے یقینا آج اہل حدیث جتنے حضرات ابن تیمیہ کو اپنا شیخ مانتے ہیں مگر میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے چلا ہوں ابن تیمیہ کے شیخ کا نام ہے شیخ عزددین عبداللہ بن عمر الفاروثی سی ساسے بغداد میں انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے خرخ خلافت پہنا ایک طریق سے ان کا سلسلے طریقت سہروردی ہو گیا کس کا ابن تیمیہ کا شیخ عزددین الفاروثی امام موفق الدین ابی محمد بن قدام المغدسی کے خلیفہ اور مرید بھی ہے اور ابن قدام المغدسی غوث پاک کے خلیفہ اور شاگرد ہے جنہوں نے طریق قادریہ میں خود غوث آزم سے خرخہ پہنا ہے آپ یہ جان کر حیرت ہوگی ابن تیمیہ کو ان کی وسیعت کے مطابق دمشق کے قادری صوفیہ اکرام کے قبرستان مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا ان کی وسیعت تھی ابن تیمیہ کی اور اس کو امام ابن کسیر نے البدای ون نہایا امام ابن زہابین العبر اور کل محدثین نے جنہوں نے ابن تیمیہ کے احوال لکھے تمام نے اس بات کو بلا اختلاق بیان کیا ہے باتفاق بیان کیا ہے کہ ان کی وسیعت تھی مجھے مقابر صوفیہ میں دفن کیا جائے یہ خبرتان صرف صوفیہ کے لئے وقت تھا وہاں دیگر علماء کی تتفیر نہیں ہوتی تھی آج کے دن تک ابن تیمیہ کی قبر مقابر صوفیہ میں ہے بعد ازاں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو وہ بھی مقابر صوفیہ میں دفن ہوئے ابن تیمیہ کا اتنا بڑا عالم ہے اہل حدیث جس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں وہ بڑے پیر سے جس شخصیت کا نام ابن تیمیہ نے لیا ہے وہ سوائے غوث پاک کے کوئی اور نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث خطوب عبدال یہ ٹائٹلز جو ہے سب منگھرٹ ہے محدثین اس کو نہیں مانتے بلکہ یہ بات بالکل غلط ہے آپ کی تلا کے لیے آپ کتاب الاستخام اٹھائیے بڑی بات ہے خطوب جو ہے اولیاء اکرام کے اندر جو ٹاپ موسٹ لیول ہوتا ہے اس کو خطوبیت کہتے ہیں اس کے بعد غوثیت کا مقام رہتا ہے غوثیت غوث العظم اس کے بعد جو سارے اختاب پر بڑا مرتبہ رہتا ہے ان کو غوث کہتے ہیں مگر قطب العارفین ابا محمد بن عبدالقادر بن عبداللہ الجیلی قطب العارفین شیخ عبدالقادر جیلانی کے لئے استعمال کریں یعنی وہ غوث العظم کے نام کو اس طرح القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جبکہ باقی تمام صوفیہ کے کئی صوفیہ کے احوال ہے اس میں اتنے ٹائٹلز کے ساتھ نہیں ملے گا تو صوفی یا نام عبدالرحمن السلمی نقل بشر الحاف قول الحارث المحاسب قول جنید البغدادی مگر جب سیدنا غوث العظم کی بات آئے تو الشیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے یا ٹائٹل کے ساتھ جو بھی ہوگا ٹائٹل کے ساتھ لکھیں گے اب اس کے علاوہ کتاب الاستقامہ کے پیج نمبر سیونٹی ایٹ پر جو حضرات دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں بڑے پیر کی ایک کشفر کرامت کے بارے میں لکھتے ہیں کشفر بزرگی وہ ہے جو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے اب یہ جادو بول رہا ہے بڑے پیر کا فیض بول رہا ہے فیضان غوث آزم بول رہا ہے کیا وہ لکھتے ہیں کہ شیخ شیاب الدین سہروردی علیہ رہم آپ کے تلامزہ میں سے کون بڑے پیر کے تو بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں علوم کی کتب پڑھنے کے بعد میں علم الکلام فلسفہ منطق وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا اس حوالے سے میں تھوڑا شکوک و شبات میں تھا کہ کیا کروں کس کتاب کو آغاز کروں امام الحرمین الجوینی کی ارشاد پڑھوں یا پھر امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاغدام یا اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی اپنے وقت کے جو کامل بڑے اولیاء میں سے تھے جو آپ کے چچا بھی تھے بابا شیاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھوں میری یہ تضحالت دیکھ کر حضرت میرے شیخ نجیب الدین السہروردی مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے میرے شیخ ابو نجیب السہروردی بڑے پیر کی بارگاہ میں جا کر ان کی اختدام اثر کی نماز پڑھی خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسلس ہوگی تو ہم غوث العظم سے عرص کریں گے اور رہنمائی لیں گے اور پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب شروع کریں گے ابھی ہم حاضر ہوئے تھے کہ نماز بھی نہ ہوئی تھی اور مجلس بھی نہ ہوئی تھی صرف دل میں خیال تھا فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی غوث العظم میری طرف متوجہ اور فرمایا یا عمر ما ہوا من زاد القبر ما ہوا من زاد القبر یعنی جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام آئے گی یعنی علم الکلام علم الفلسفہ منطق کلام وغیرہ تو تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو یہ قبر میں کام آنے والی نہیں ہے یعنی یہ کتابیں نہ پڑھو پڑھ کر دوسری شریعت متحرہ اور تصوف وغیرہ کی دوسری کتابیں پڑھو کون یہ لکھتے ہیں شیخ سہروردی فرماتے ہیں فرجاتو عن ذالک آپ فرماتے ہیں میں اپنے سمجھ گیا کہ حضور بڑے پیر کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر انہوں نے بیان فرما دیا ہے اچھا اب یہاں پر پھر یہاں تک تو بعد بابا شیح عبدالدین سہروردی کی ہو گئی ہے اب ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں شیخ عبدالقادر الجیلانی جان گئے کہ ان کے دل میں کیا تھا جو ان کے دل میں تھا بڑے پیر جان گئے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ بات ان کے دل میں جو چیز تھی اس کا مکاشفہ حضرت بڑے پیر کو ہو گیا ہے آپ کیا کہیں گے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولیں دشمن بھی قائل ہو یہ کمال اللہ نے حضور بڑے پیر کو عطا فرمایا تھا امام یافی علی رماجن کی کتاب امام الاسکولانی نے التلخیص الكبیر کے نام سے تلخیص کی فرماتے ہیں اجتبعا عندہ من العلماء والفقہاء والسلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامیہ وصحبتہ ومجالستہ وخدمتہ وقاصد ایلیہ من طلب العلم من الافاغ شرق تا غرب پوری کی پوری دنیا سے علماء فقہاء محدثین صلحہ اہلی کتاب کی اہلی علم کی کثیر تعداد جماعت چل کر آپ کے پاس آتی آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتی علم حاصل کرتے حدیث لے سے سما کرتے اور دور درست سے تک علم پہنچایا کرتے امام یافعی فرماتے ہیں غوث العظم کا قبول عام اتنا وسیع تھا کہ آپ کی کرامات ظاہر اتنی تھی کہ اول سے آخر تک کسی اللہ والے کی کرامات اتنی نہیں تھی امام یافعی آگے فرماتے ہیں کہ اخیدت پیش کرتے ہوئے بڑے پیر کو کہہ رہے ہیں غوث الورا ساری قلخط کے غوث غیث الندا جو ندا دیتا ہے اس کو ندا کو سننے والے نور الہدا ہدایت کے نور بدرد دجا چودوی کے رات کے چمکنے والا چاند شمس الڈحا قربان جائیے وہوا سورج کیسا چمکدار سورج بن کر کے بلی الانور بلکہ اس سے بھی زیادہ منور الیافعی میرعت الجنان جلد نمبر تین صفحہ نمبر تری فورٹین نائن بعض لوگ سمجھتے ہیں آپ غوث کو غوث الاظم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے غوث اللہ کے سوا نہیں ہوتا غور کریں امام اور اپنے وقت کے محدث ہیں اور امام فقہ ہے ان کو غوث کہتے ہیں بیتا کہ غوث الورا کا مطلب یہ ہے کہ ساری خلق کے غوث اسی طرح غیث الندہ نور الحدہ یہ الفاظ یہ حضرات ادا کر رہے ہیں اور اس کو نقل کرنے ابن کسیر ابن تیمیہ کے شاگرد اپنی کتاب البدایہ وننہایہ پر کہتے ہیں کہ حضور بڑے پیر سے خلق کسیر نے اتنا فائدہ حاصل کیا جو ذکر سے باہر ہے پھر فرماتے آپ کہ احوال سالحہ تھے اور مکاشفات اور کرامات کسیرہ تھی ابن امام ابن حجر الحنبلی ابن قدامہ وہ علمہ ہے جو ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف القاب نہیں ہے صاحب یہ یہ بلکہ آپ سمجھئے حضور بڑے پیر کا مقام و مرتبہ ہے جسے امام رجب الحنبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام ابن امام یحیی بن النجاہ بہت اپنے وقت کے بہت بڑے عالیم بھی ہے صوفی بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ بڑے پیر کی مجلس میں گیا تو ہر کوئی اپنے زوغ کے مطابق جاتا تھا میں گیا اور میں نے چاہا کہ دیکھوں غوث العظم اپنی گفتگو میں کتنے شیر کہتے ہیں وہ چونکہ خود عدیب بھی تھے تو زوغ بھی تھا شیر کا صاف ظاہر ہے غوث عظم اپنے درس کے دوران اشار پڑتے تھے وہ اپنے بیان کردہ علم کی کسی نہ کسی شخ کی تائید میں پڑتے تھے درس کے دوران اکابر اجلہ ادبہ سارے کے سارے موجود ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا اور سوچا کہ آج کتنے اشار پڑتے ہیں گنوں گا کہتے ہیں میں دھاگہ ساتھ لے گیا ہاتھ پر گنتے گنتے بھول جاؤں گا جب آپ ایک شیر پڑتے تو میں دھاگے پر ایک گانٹ مال دیتا تاکہ آخر تک میں گنتی کرلوں جب اگلا شیر پڑتے تو پھر دھاگے پر گانٹ مارتا اس طرح آپ کے شیروں پر دھاگہ پر گانٹ دیتا رہا اپنے کپڑوں کے نیچے میں نے دھاگہ چھپا رکھا تھا جب میں نے دھاگے پر کافی گانٹے دے دی تو شیخ غوث آزم دستگیر ستر ہزار کے اجتماع میں میری تور متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ انا احل و انا تاکد میں گانٹے کھولتا ہوں اور تم گانٹے بھاگتے جاتے ہو میں گانٹے کھولتے جاتا ہوں اور تم گانٹے یعنی میں الجے ہوئے مسائل سلجا رہا ہوں اور تم گانٹے باندھ باندھ کر کے وہ مسائل کو اور الجا رہے ہو کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑے ہو کر توبہ کر لیا اندازہ لگایا کہ یہ حال ہے بڑے پیر رضی اللہ عنہ و ارزاہو کی مجلس کا اللہ اکبر کبیرہ آپ کو میں بتاتا جاؤں تو مشایخ کرام میں حضرت شیخ ابو سعید قیلوی علیہ الرحمہ بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ ہیں پوچھا کہ آیا شیخ عبدالقادر جلانی نے قدمی حاضی لا رقبت کلی ولی اللہ حکمن کہا تھا حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہاں یہ حکم قدعون اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں یہ قطبیت کا نشان ہے ہر زمانے میں اختاب وقت کے ذمہ بعض اختاب تو ان امور کو خاموشی سے انجام دیتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں سکوت کے بغیر چارہ نہیں رہتا لیکن بعض کو اعلان کرنے کا حکم ہوتا ہے انہیں ایسا دعوی ایسا دعویٰ کی یہ بغیر چارہ نہیں ہوتا خواہ اس اعلان میں انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ پڑے یہ اعلان اکمل ترین مقام قطبیت ہوتا ہے کیونکہ شفاعت کی علامت ہوتی ہے الغرض اس مضمون پر ہمارے پاس بے پناہ اخوار ہے جس میں اولیاء اکرام نے آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ فرمایا ہے معزز سامین اکرام شیخ عزاز البیطاہی جو تقریبا 478 سنہیجری 475 کے آس پاس 445 سنہیجری میں پیدا ہوئے تھے آپ نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ ایک نوجوان پیدا ہوگا ظاہر ہوگا اس کی حیت سے ہی مقامات و ولایت ظاہر ہوں گے اور ان کی جلالت سے کرامات ظاہر ہوں گی وہ حال پر چھا جائیں گی اور محبت خداوندی کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے تمام عالم امکان ان کے احوالے کر دیا جائے گا عالم امکان میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے لا دیا جائے گا تمکنت میں ثابت خدم ہوں گے اور عالم قدم کے تمام حقائق آپ کے سامنے ید بیضا کی طرح روشن ہو جائیں گے اور ازل کے تمام اسرار ان پر ظاہر ہوں گے حضرت قدس میں ان کی شان اس قدر حضرت قدس میں اس قدر بلند ہوگی دوسرے کسی ولی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا حمد بن باس رحمہ اللہ کے سامنے بڑے پیر کا ذکر چلا تو آپ نے فرمایا اگرچہ بڑے پیر ابھی نوجوان ہیں مگر ان کے سر پر میں دو جھنڈے دیکھ رہا ہوں یہ جھنڈے ولایت کے ہیں ان جھنڈوں کی فرما روائی تحت سراز سے لے کر ملکوتِ آلہ تک میں نے اپنے کانوں سے ملکوتِ آلہ پر سنا ہے کہ انہیں ان القاب سے نوازا جاتا ہے جن میں صدیقین کو نوازا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب بڑے پیر آپ کے پاس سشیف لاتے تو آپ انہیں مرحبا مرحبا سید العریفین کے خطابات سے آپ کا استقبال فرمایا کرتے ہیں یہ اکابرین نوجوان ہیں بھی آپ یہ اکابرین کا معاملہ شیخ اقیل المنجی علی الرحمہ کے سامنے آپ کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان ولی اللہ بغداد میں ظاہر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا حکم تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے وہ بڑا رفی مقام اور مرتبہ رکھنے والا بڑا رفی شان نوجوان ہے ملکوت میں اسے باز سفید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انقریب انہیں منفرد اور ممتاز مقام اتا ہونے والا ہے اور اس قاس امور پر معمور کیا جائے گا اور آپ ہی سے روحانیت کے احکام سادر ہونے والے ہیں معزز سامنے کرام میرے سامنے بھی اور شیخ عدی بن مسافر علی الرحمہ حضرت شیخ ابو الفرائی مغربی علی الرحمہ شیخ ابو عبداللہ القرش علی الرحمہ شیخ ابو سعید قلوی رحمت اللہ جو اپنے وقت کے قطب تھے یہ تمام حضرات کے بارے میں اگر میں کہتا جاؤں تو شاید بات بہت طویل ہو جائے گی جن جن لوگوں نے آپ کے سامنے اپنے زانو عدد طے کیا اور اپنے آپ کے مقام و مرتبے کا اظہار مانا جانا اور ذکر کیا حضرت شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی علی الرحمان نے تو بڑا قلم توڑ دیا فرمایا کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا جو اثر اثنہ اشارہ اثنہ اشارہ کے بعد کسی اور کو نہیں ملا وہ مقام بڑے پیر کو ملا پھر بڑے پیر سے لے کر حضرت امام مہدی تک یہ مقام اللہ نے آپ کے لئے خاص فرما گیا ہے معزز سامین اکرام شفیق بزرگو اور عزیز ساتھی سفینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لئے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی ذات بیان کرنے آپ کے مقام و مرتبے کو ذکر کرنا ہو تو بڑا شان اور عظمت بیان کر سکیں میں بس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں نسب مبارک آپ کا تاکہ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی فیض مل جائے حضرت شیخ عبداللہ حق محجز دہلوی علی ریمان نے ذکر کیا ہے جو عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں سید السادات شیخ الاسلام شیخ شیوخ العالم غوث العظم شیخ مہی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح موسی بن ابی عبداللہ بن یحیی الزاہد بن داود بن موسی بن عبداللہ بن موسی بن عبداللہ بن ملقب بن حسن بن حسن بن علی المرتضاء رضی اللہ عنہ و اجمعین یہ آپ کا نصب مبارک ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو بڑے پیر رضی اللہ عنہ و ارزہو کے مبارک ذکر کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کو سوار دے اور بڑے پیر رضی اللہ عنہ و قدس اللہ صرح العزیز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما جب تک اسلام پر مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما اور اولیاء اکرام کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرما صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و علی صحبی اجمعین والحمد اللہ رب العالمين